السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جب ہم پارہ نمبر دس اور قرآن پاک کی صورت نمبر نو یعنی صورت توبہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر باقی صورتوں کی طرح اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نظر نہیں آتا آپ کوئی قرآن پاک اٹھا لیں کسی ہی کمپنی کا آپ کو کسی بھی نسخہ جات پر صورت توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ کیا ہے یہ وجہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ ارز کر دوں کہ اس صورت کا ایک دوسرا نام برات بھی ہے کیونکہ اس صورت میں کفار کو عام اعلان کیا گیا برات کا ان سے برات کا اعلان کیا گیا اس وجہ سے اس صورت کا نام برات بھی رکھا گیا ہے اسی وجہ سے اس صورت کا جو پہلے لفظ ہے وہ بھی یہی ہے برات من اللہ ورسولی اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا ہونے کی وجہ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے اسہ قول درست قول کے مطابق اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہی نہیں ہوئی تھی مفسرین نے زیادہ تر اسی بات کو پسند کیا ہے کہ اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہی نہیں ہوئی تھی دوسری بات یہ ہے کہ جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ یہ آپ نے قرآن مجید کو جب جمع کیا تو اس میں آپ نے دو صورتوں کو آپس میں ملا دیا اور درمیان میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں لکھا اس کی وجہ کیا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ کہ ان دونوں صورتوں کے مزامی جو مضمون ہیں انوان ہیں وہ ملتے جلتے ہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کے رشادات و فرمودات میں سے ہمیں کوئی بات ایسی نہیں ملی جس میں یہ بات ثابت ہو کہ اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے یعنی آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا اور آپ کے ارشادات میں کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پھر ایسے کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ کے فرمان کی خلاف ورزی کہ آپ نے ایک چیز فرمائی نہیں تو میں اس چیز پر عمل کیسے کر دوں تیسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھے ہونے کی وجہ کہ اس صورت میں جنگ و جدال کا ذکر ہے جنگ و جدال ایک اچھی چیز نہیں ہے اور ہمیشہ اچھی چیز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا پڑا جاتا ہے تو جنگ میں جنگ کا ذکر ہے جدال کا ذکر ہے تو اس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا جا سکتا تو یہ ان کے وجوہات ہیں سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھونے کی اب رہی بات یہ کہ اس کے شروع میں ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا کہ نہیں پڑھنی چاہیے اس صورت کے آغاز میں یعنی اگر ہم پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں سورت الانفال ہے اس کے پچھلی صورت اگر اس کی تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کے آغاز میں نہیں پڑھنی چاہیے رہی بات کہ اگر ہماری تلاوت شروع ہی اس صورت سے ہو رہی ہے پیچھے ہم تلاوت نہیں کر رہے ہمارا آغاز تلاوت کا اس صورت سے ہو رہا ہے تو پھر دو قول ہیں اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے اور ایک قول وہ یہ ہے کہ تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے بلکہ صرف اعوذ باللہ اور صورت کا نام پڑھ کر اپنے تلاوت جو ہے وہ اس صورت کی شروع کر دینی چاہیے تو یہ قرآن معلومات بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں دوستوں تک یہ پہغام پہنچائیں